موسیقی سالہ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس راوی میں ممکنہ سلاب کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا جائزہ ڈی زی پی جی ایم میں نے مانسون کی تیاریوں کا بتایا ادھر واسلہ لاہور کو مانسون کے انتظامات کے لیے اٹھاون کروڑ افے جاری کرونا کے وار برقرار ایک اور مریضہ کی جان گئی پینسٹ سالہ زاہدہ گنگارام ہسپتال میں زیرے الاس تھی ویکسینیشن ہونے کے باوجود جامبر نہ ہو سکی شہر میں کرونا کے انسٹھ نئے کیس ریپورٹ مضبط کیسز کی شرعہ تین اشاریہ دو فیصد ریکارڈ طبی ماہرین نے ماسک لگانے کا کہہ دیا بچوں کو مویشی منڈیوں میں ساتھ نہ لے جانے کی ہدایت انٹر بینک میں ڈالر پھر مہنگا قدر میں ایک روپیہ چھے پیسے اضافہ ایک ڈالر دو سو آٹھ شوپے کا ہو گیا تین روز میں ڈالر تین روپیہ چوالیس پیسے مہنگا ہو چکا ملکی اور غیر ملکی کرزے تیزی کے ساتھ بڑھنے لگے ایت قریب آگئی یوٹیلٹی سٹور پر سستہ گھی نہ پہنچا سارفین سستے گھی کی خریداری کے لیے خوار ایک سے دوسرے سٹور کے چکر لگا لگا کرنے حال خواتین کہتی ہیں گھنٹوں کتار میں لگوانے کے بعد خالی ہاتھ واپس بھیج دیا جاتا ہے کاغذ کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ بابلی شرس کا پرانی قیمت پر کتابیں چھاپنے سے صاف انکار لاکھوں بچوں کو چھٹی ساتمی اور آٹمی زماعت کی کتابیں نہیں ملیں میکمہ سکول نے پندرہ جولائے تک کتابوں کی فراہمی کا دعویٰ کیا تھا پنجاب کے ترقیاتی منصوبے سست روی کا شکار کیوں وجہ سامنے آگئی 82 ارب روپے کے فنڈز استعمال نہ ہو سکے مارچ اور اپریل میں منصوبے انتہائی سفست روی کا شکار 636 ارب کے فنڈز تھے 554 ارب ہی استعمال ہو سکے سردزد ہسپتال میں وی آئی پی بلوگ کی تعمیر جدید رہائشی سہولتوں سے مزین کمروں کی تیاریاں 8 کروڑ 50 لاکھ روپے خرش آئے گا لفٹ اور فرنیچر کے لیے روہ مالی سال دو کروڑ مختص وی آئی پی بلوگ 3 سے 4 ماہ میں مکمل ہوگا پینے کا صاف پانی ہے نہ واش روم کا انتظام فیڈرل بلڈنگ میں جگہ جگہ بجلی کے لٹکتے تار حادثات کو دعوت دینے لگے بینکنگ کوٹ آنے والے سائلین مشکلات کا شکار وقلہ نے خستہ حال امارت کی بحالی کا مطالبہ کر دیا فرہا گوگی کے خلاف مبینہ کرپشن کی تحقیقات انٹی کرپشن نے ایس ای سی پی سے ریکارڈ مانگ لیا غوثیہ بلڈر ہاؤزنگ سوسائیٹی جی منگولیا کا ریکارڈ طلب فرہا گوگی غوثیہ بلڈر کی چیف ایگزیکٹیو ہے لیسکو میں بوگس پینشن کا سکینڈل سمنابار ڈیویجن میں جالی پینشن بنا کر گھپلا بابن لاکھ ترانمے ہزار کون کھا گیا ایف آئیے نے چھان بین شروع کر دی ایڈیشنل چیف انجینئر لیسکو رمضان بر ایگزین پاور ڈسپیچ سینٹر حمادلہ کے خلاف مقدمہ درز کسٹمز انٹیلیجنس کا بحریہ ٹاؤن گل بہار بلوگ پہ چھاپا پی ٹی آئی کے ایم پی اے ساکیب خان کی رہاشتگاہ سے کروڑوں مالیت کی سمگل شدہ گاڑیاں برامت سات کروڑ مالیت کی دو لگجری گاڑیاں پکڑی گئے سرکاری افسر کی منی لانڈرنگ کی کوشش ناکام لاہور ائرپورٹ پر قطر جاتے ہوئے پکڑا گیا ستاون ہزار چار سو امریکی ڈالر برامت پاکستانی ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے بنتے ہیں وزیر اعلی حمزہ شہباز سے نیدر لینڈ کے سفیر کی ملاقات موسمی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والی حال پر گفتگو زراد فوڈ سیکیورٹی فوڈ پروسسنگ سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ٹیکسٹائل سیکچر کو گیس کی فراہمی بند سندکاروں کو اربوں روپے کا نقصان مرکزی چوہمن اپرمہ عبد الرحیم ناصر حامد زمان برہم کہتے ہیں پندرہ دن گیس بند کرنے سے ایک ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے سندکاروں کو ریلیف دیا جائے ایڈیشنل چیف سیکچری عبداللہ سنبول کی زیر صدارت اجلاس انتیس ڈاکٹرز کو گریڈ انیس میں ترقی دے دی سیکچری سروسز مسعود مختار سمیت دیگر افسران اجلاس میں شریک تھے ایم پی اے خواجہ امران نظیر سے برطانی ہائی کمیشن کی کیزیا ایکسی کی ملاقات بہمی جلسسوی کے امور پر تبادلہ خیال برطانی مہمان کی سینئر صوبائی وزیر سید حسن مرتضی سے بھی ملاقات دو طرفہ امور پر بات چیت پی پی ایک سو اٹھ سٹ سے لیگے امید بار ملک اصد کھوکر کی انتخابی مہم ووٹرز سے ملاقات کیلئے گھر گھر گئے ایم پی اے خواجہ امران نظیر توصیف شاہ رانا خالد قادری ہمراہ تھے فروسپور روڈ پر سردار کامل عمر کی دعوت میں شرکت کی آشیانہ روڈ پر میاں محمد احمد نے جلسے کا احتمام کیا اصد کھوکر نے کہا کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے دن راکھ ایک کر دیں گے پی پی ایک سو ستر کا زمنی الیکشن لیگے امید بار چودری امین کے عزاز میں تقریب ایم پی اے وحید عالم میاں مرغوب اسلم گجر ووڈ کی عزت کو بوڈ پالش نے پامال کر دیا آج سزایافتہ لوگ بھی امانت اور دیانت کا سبق دے رہی ہیں آزم خان سواتی کی سیاسی مخالفین پر چڑھائی اندلیب ابباس نے دعویٰ کیا کہ پنجاب کا زمنی الیکشن تو پی ٹی آئے ہی جیتے گی سن سیف سٹی پروجیکٹ کی ٹیکنیکل ٹیم کا پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کا دورہ ٹیف آپریٹنگ آفیسر کامران خان نے آپریشن اینڈ مونیٹرنگ سینٹر ایڈوانس ٹرافک منیجمنٹ سسٹم اور ایمرجنسی ریسپونس سینٹر پر گریفنگ دی ایف بی سی سی آئی کی قائمہ کمیٹی ورائے ایس ایمیز کا اجلاس دیرفان اقبال شیخ محمد ندیم قریشی محمد علی میاں کی شرکت شیخ سجاد راجہ عمر نوال زرفان احمد، شبان اختر، زفر محمود، مدسر مسعود بھی موجود تھے سیکشری محولیات پنجاب ڈاکٹر نائیم راوف کا ایوان سنتو تجارت کا دورہ سینئر نائب صدر رحمان عزیز شن اور ہاری ستیق سے ملاقات سنتوں اور کارخانوں کو ماحول دوست بنانے پر تبادلے خیال گورمنٹ کالی یونیورسٹی کا شعبہ ریاضی منتقل کرنے کا فیصلہ شعبہ ریاضی کو انارکلی اولڈ کیمپس سے کالا شاکاکو نیو کیمپس منتقل کیا جائے گا ستمبر سے نئے کیمپس میں پڑھائی ہوگی طلبہ کو انارکلی سے کالا شاکاکو تک مفت شیٹل سروس ملے گی پنجاب یونیورسٹی میں علاقائی رابطے میں بیلٹ اینڈ روگ کی اہمیت پر سیمینار ریجنل انٹیگریشن سینٹر اور چینی سفارت خانے نے بین الاقمامی کانفرنس کا احتمام کیا چینی کانسل جورنل میسٹر یاؤ پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر سمیت دیگر شخصیات کی شرکت کالیج آف ایفتامالوجی اینڈ الائیڈ ویجن سائنسز میں سیمینار طبی ماہیدین کا عجویات کے استعمال اور مزر اثرات پر اظہار خیال پروفیسر زاہید کمال صدیقی ڈاکٹر اسمہ اقبال نے عدویات پر درز ہدایت سے متعلق لیکچر دیا دباہ کی درست مقدار اور ٹیکوں کا بھی بتایا قویکٹر زلکرنین حیدر میدی کے آرزے میں مبتلا 36 سالہ قویکٹر پی سی بی کے امداد کے منتظر قویکٹر آپریشن کے بعد کمزوری کا شکار چلنے پھرنے سے کاسر زلکرنین کی فیملی کو مزید علاز کے لیے